ایک کہانی سنانے والی ہوں پر وہ کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی ایکٹریس کی عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور ایسے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم یشودہ کو دیکھتے ہیں ہسپٹل میں ڈاکٹروں سے بتاتی ہے کہ وہ 3 منٹس پریگنٹ ہے اور اسے اس کی سیروگیسی کے ایڈوانس پیمنٹ جلدی مل جائے گی یشودہ پیسو کے لیے سیروگیٹ مدر بنی ہوئی ہے اور جس کا ریزن وہ بتاتی ہے کہ اسے اس کی بہن کے اپریشن کے لیے ارجنٹ پیسو کی ضرورت ہے اس کے بعد گھر پر ایک آدمی یشودہ کو پیسو سے بھرا بیک دیتا ہے اور ساتھ چلنے کو کہتا ہے یشودہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور واسو نام کا ایک ایجنٹ اسے ٹیبلٹ دیتا ہے جسے لینے کے بعد وہ سو جاتی ہے جو شاید اسے اس لیے دیا ہوگا تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ سکے کہ اسے کہاں لے جائے جا رہا ہے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک رچ کپل کو دیکھتے ہیں جن کی کار کا ایک بہنگ کا طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے کیونکہ لڑکی ایک فیمس موڈل ہے اور لڑکا رچ بزنسمن خیر سین پھر سے یشودہ پر شیفٹ ہوتا ہے جسے ایک بہت بڑی لکچری سرکرسی فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اس کے ہاتھ پر رسٹ پین ٹریکر ہوتا ہے جو اس کی ہر ایک مومنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے مہامدو نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو اس پوری فیسلیٹی کے انچارج ہوتی ہے وہ یشودہ کو سمجھاتی ہے کہ جب تک وہ بے بی ڈیلیور نہیں کر دیتی تب تک اسے یہی رہنا ہوگا یہاں کے سارے رولز ماننے پڑیں گے وہ یہاں کی سب ہی فیسلیٹیز کا یوز کر سکتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر سب کچھ تمہارا ہے سیوائے تمہارے پیٹ میں پل رہے بچے کو چھوڑ کر اس کے بعد ایک نرس یشودہ کو ڈاکٹر گوتم کے پاس چیک اپ کے لیے لکھا جاتی ہے اور ڈاکٹر گوتم اس فرم کے بہت امکوارٹن کیریکٹر ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا سین شفٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کیس کی انویسٹیگیشن پر جہاں پولیس کوچھ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک پلانڈ مرڈر ہے جس کی تحقیقات کے لیے وہ موڈل کے گھر پہ جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ موڈل جو ہے بہت ہی ایتھک سوالی لیڈی تھی وہ کسی بھی پروڈکٹی انڈورسمنٹ بینہ کسی جانچ پر تال کے نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس نے ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کیا ہوا تھا ایسی اس کی ایک ایمیل ویڈیو میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو اسے ایک راپ نام کے کسی بیوٹی پروڈکٹ سے دور رہنے کو کہتا ہے اور اسے انڈورس نہ کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اس پروڈکٹ میں کچھ تو ایسا ملا ہوا ہے جس کے بارے میں پبلکل کسی کو نہیں پتا ہے اور اس میں کچھ تو گڑ بڑ ہے نیکس ٹائم نیکس ٹائم ہم یشودہ کو دیکھتے ہیں فیسیلٹی میں جو کچھ دوست بنا لیتی ہیں جن کے نام ہیں کاجل، تیجو، لیلا اور جینی یہ سب بھی یشودہ کی طرح پیسو کے لیے سیروگیسی کر رہی ہیں سب کی اپنے اپنی مجبوریاں ہیں پھر جینی سب سے الگ ہے جینی کہتی ہے کہ اسے تو بس ایک آئی فون کھریدنا تھا اور اسی لئے وہ سیروگیسی کے لیے تیار ہو گئی اور ہماری طرح باقی سب بھی حسرت ہے کہ صرف ایک آئی فون کھریدنے کے لیے سیروگیسی کون کرتا ہے اس کے بعد نرس آتی ہے جو اپنے ٹیبلٹ کو لے کر بڑے پریشان ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ٹیبلٹ پر ساری انفورمیشن ہے کہ کس کو کب دوائی دینی ہے کس کو کب کھانا کھلانا ہے اور اس کے بنا وہ سب کو مینج نہیں کر پائے گی اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشودہ چپکے سے اس کی ٹیبلٹ اس کی ٹیبل پر جا کر رکھ دیتی ہے اور لیلا سے کہتی کہ وہ تو بس تھوڑی سی مستی کر رہی ہے اس کے بعد چیک اپ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گوتم اور یشودہ کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں وہ دونوں فلرٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اس کے بعد کاجل کو ڈیلیوری فین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے آپریشن کے لیے زون ٹو میں لکھا جائے جاتا ہے وہاں پر کسی اور کا جانا آلاود نہیں تھا کس ٹائم بعد یشودہ کے پوچھنے پر مدھو نے بتاتی ہے کہ کاجل کا بچہ مرہ ہوا پیدا ہوا اور آپریشن کے بعد اسے اس کے گھر صحیح سلامت بھیج دیا گیا ہے چونکہ یشودہ اور لیلا کو تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد تو اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے تو پھر بھلا وہ اپنے گھر کیسے جا سکتی ہے یشودہ کو بھی اس فیسلیٹی پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا بہت سارے ریسٹرکٹی زون تھے ہر جگہ اتنی سیکیورٹی کیمراز اور سب سے عجیب بات کی پورے فیسلیٹی میں کہیں پر بھی کوئی کیلینڈر یا پھر کوئی گھڑی نہیں تھی اور جب بھی وہ کسی سے ٹائم پوچھتی تھی تو کوئی اسے ٹائم بھی نہیں بتاتا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد یشودہ کو وہاں رہنا اور وہاں کی چیزیں بڑے عجیب لگنے لگتی ہے وہاں پر کسی کو بھی سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ جب سے انہیں یہاں لیا گیا ہے تب سے انہیں کتنے دن کتنے مہینے بیٹھ گئے ہیں بس انہیں اتنا بتا ہوتا ہے کہ انہیں ان کے حساب سے اٹھنا جاگنا بیٹھنا کھانا سونا ہوتا ہے جو کہ سچ میں بہت عجیب ہے ایک سیروگیٹ فیسلیٹی کو ایک جیل کی طرح رکھا گیا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو مارڈل نے ہائر کیا تھا اس کا مرڈر ہو جاتا ہے اٹوپسی کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کو مرڈر کا ریزن وہی مسٹیریس ڈرگ ہے جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس کو بھی دیا گیا تھا اس انفرمیشن کے بعد اس فورنسک ڈاکٹر کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے اور پولیس ٹیم پر بھی جان لیوہ حملہ ہوتا ہے جس میں ان کا ایک پولیس آفیسر مارا جاتا ہے اتنے میں ہم یہ شودہ کو دیکھتے ہیں جس کی کھڑکی کے باہر ایک کبوتر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے پکڑنا چاہتی ہے اس لئے وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر کھڑکی کھلتی نہیں ہے اس لئے وہ چاکو لے کر اس کھڑکی کے پیچ کھولتی ہے تاکہ وہ اس کبوتر کو پکڑ سکے جیسی وہ پیچ کھولتی ہے اس کے بعد جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کبوتر پکڑنے کے لیے تو یہاں ایک شوکنگ بات ریویل ہوتی ہے اصل میں وہاں پر کھڑکی کے باہر بھی ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس لگا رکھا ہے اور وہاں پر تو کوئی کبوتر تھا ہی نہیں وہ کبوتر کی صرف ایک ایمیج کریٹ کی ہوئی ہے اور سائیڈ میں گملوں کے پیچھے سپیکر شپا کر رکھے ہوئے ہیں جہاں سے کبوتروں کی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر صبح شان دن رات سب کچھ ایک چھلاوا ہے اصل میں ان لوگوں کو پوری طریقے سے قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد جب وہ اس ٹرانسپیرنٹ شیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو جیسے کوئی ٹیکنالوجی خراب ہو جاتی ہے وہاں پر بلکل اندھیرہ اچھا جاتا ہے اتنے میں ہی ناس ہو جاتا ہو اسے ٹیپلٹ دینے کے لیے اس کے روم میں آتی ہے پر اس سے پہلے یہ شودہ کھڑکی کو پردوں سے کور کر کے اپنے بیٹ پر جا کر پیٹ جاتی ہے جب سو جاتا اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی تب یا تب کیسی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے اس کے بعد لیلا کو بھی لیور پینٹ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو بھی ڈیلیوری کے لیے لے کر جائے جاتا ہے یہ شودہ سچ کا پتہ لگانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی اس نے ڈاکٹر گوتم کا ایکسیس کارڈ ایک بہ بہوشی کا ناٹک کر کے چوری کر لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شیشوں پر لگائی ہوئی بندیوں کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی ہے ایس ایف وہ کوئی پیٹن ہو اس کے بعد جیشودہ آپریشن ٹھیائٹر میں جاتی ہے پر وہاں اندر گھسنے سے پہلے اسے جینی مل جاتی ہے ماں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینی تو پریگننٹ ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو پریگننسی کا ناٹک کر کے ان کے بیچ میں رہ رہی تھی تاکہ ان سب پر نظر رکھ سکے ماں جینی اور یشودہ کی بھٹ بھیڑ ہوتی ہے جس میں یشودہ جینی کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ اپریشن ٹھیائٹر میں جاتی ہے جہاں ہر طرف صرف اسے بلڈ تھا لیلا بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جینی کا مردر ہونے کے بعد سیکیورٹی گارڈ کو یہ بات کیمرہ کے دوارہ پتہ چل جاتی ہے اور جلدی سے یہ بات مدو کو بتاتا ہے سیکیورٹی کیمرہ میں چیک کرنے پر انہیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب یشودہ نے کیا ہے اور یشودہ سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے یشودہ ایک روم میں گز جاتی ہے جو کہ ایک موجری روم تھا وہاں پر لاکھوں لڑکیوں کی ڈیڈ بوڈی رکھی ہوئی تھی وہاں پر اسے کاجل اور لیلا کی ڈیڈ بوڈی بھی مل جاتی ہے اتنا ہی نہیں ہر ڈیڈ بوڈی پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا جیسے کہ لیلا کی ڈیڈ بوڈی میں 304 لکھا ہوا تھا وہاں پر سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے اور اسے چھپتے چھپاتے یشودہ دوسرے روم میں پہنچاتی ہے جہاں پر پوری طریقے سے اندھیرہ تھا وہاں سے وہ کوئی سپیشل طریقے کا گلاس پہنتی ہے اور اس کے بعد اسے وہاں پر گرین گریز میں سب کچھ نظر آنے لگتا ہے وہاں پر نمبر لکھے ہوئے تھے وہ 304 نمبر کو چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر بلکل شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر لیلا کا پیدا ہوا بچہ سٹور کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ایک بٹن گلتی سے دبا دیتی ہے جہاں پر لاکھوں بچے دکھ جاتے ہیں اور ان سب کو بھی ایسے ہی کسی کیمیکل میں پریزرب کر کے رکھا ہوا تھا یشودہ کو سمجھ نہیں آتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتے سیکیورٹی گارڈ اسے پکڑ کر لے جاتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ اور یشودہ کی بیچ پر بھی خوب لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی بھی بہت بھینکر ہوتی ہے لیکن اس لڑائی میں ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ یشودہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ ایک ٹرینڈ فائٹر لگتی ہے اور اس فائٹ میں وہ سیکیورٹی گارڈ کو بھی مار دیتی ہے یشودہ مدھو کے روم میں جاتے ہیں کوئی ثبوت بھننے کے لیے وہاں پہلے مدھو آ جاتی ہے اس کے بعد گوتم گوتم اسے اپنی باتوں میں فسا کر بان دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی ہی موہ سے اپنے کرمکانٹ سنانے لگتے ہیں پھر ہم فلیش پیک میں جاتے ہیں جہاں میں مدھو نے ایک بیوٹی پیجن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ سی ایم ایس چیپ گیسٹ آئے ہوئے تھے مدھو کا اپنی خوبصورتی پہ بہت ہی کھمنڈ ہوتا ہے اس کے بعد گوتم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی جینس سائنٹسٹ ہے اور وہ کسی بیماری پر ریسورچ کر رہا ہے اور اس طرح اپنی ریسورچ جرمانی بھیجی ہوئے اپرویول کے لئے گوتم مدھو کو پروپوز کہتا ہے شادی کے لئے پر مدھو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ اسے صرف خوبصورت لوگ پسند ہے لیکن تب ہی چیف منسٹر کا شادی کا پروپوزل اسے آتا ہے حالانکہ چیف منسٹر خوبصورت بلکل نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بہت امیر ہے اس لئے مدھو اس کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے مدھو سی ایم سے شادی کر لیتی ہے شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر مدھو پرگنٹ ہو جاتی ہے اور پرگننسی کی وجہ سے ایک اچھی بسی بیماری اسے ہو جاتی ہے ایجنگ کی بہت ہی جلد وہ ساٹھ سال کی دکھنے لگتی ہے اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں چہرے پر جھوریا آ جاتی ہے اور دیرے دیرے جس خوبصورتی پر اسے اتنا گھمند تھا وہ خوبصورتی قائب ہو جاتی ہے اس بیماری کا کوئی علاج بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے سی ایم بھی ڈاکٹر سے بولتا ہے اور اپنے آدمے سے بولتا ہے کہ اسے مجھ سے دور ہی رکھو مجھے اگر اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو مجھے مدھو کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر ایسے برے وقت میں بھی گوتم مدھو کا ساتھ دیتا ہے گوتم مدھو سے کہتا ہے کہ وہ اسے بلکل پہلے جیسی جوان بنا سکتا ہے اور ہمیشہ خوبصورت بھی رکھ سکتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے اس سے ایک وعدہ لے لیتا ہے کہ خوبصورت دکھنے کے بعد اسے سی ایم کو چھوٹ کر ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا مدھو اس سے وعدہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد مان کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم مدھو پر بڑے الگ الگ طریقے کے ایکسپریمنٹس کرتا ہے گوتم مدھو کو دکھاتا ہے کہ اس نے ایک مرجھائے ہوا گلاب کا فول اپنے ریسرچ کے میڈیسن کی وجہ سے بالکل تازہ گلاب کے فول میں بدل دیا تھا اور پھر وہی میڈیسن وہ بار 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 مدھو کے اوپر ٹرائے کرتا ہے اور فائنلی اس کی ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے اور مدھو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگتی ہے مدھو اپنے آپ کو آئینے میں ایسے خوبصورت دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن وہ گوتم پہ چیٹ کرتی ہے وہ سی ایم کو بلاتی ہے گوتم پہ حملہ کرنے کے لئے پر گوتم کچھا کھلاڑی نہیں تھا وہ سی ایم کے سب ہی گندوں کو مار دیتا ہے اور مدھو کو ایک سچ بتاتا ہے کہ تم نے بہت جلدی کر دی تم مجھے مروانا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں تمہاری خوبصورتی واپس مل گئی پر سچ تو یہ ہے کہ یہ خوبصورتی صرف چھے مہینے کی مہمان ہے کیونکہ تمہاری بیماری ایسی ہے جو صرف چھے مہینے کے لئے گئی ہے اور ہر چھے مہینے میں تمہیں مجھ سے دوبارہ میڈیسن لینے پڑے گی تو اگر تم مجھے مار دوگی تو تم پھر سے پہلے جیسے بڑھیا بن جاؤ گی یہ بات سننے کے بعد مدھو پھر سے اپنے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے لیکن اس وقت سی ایم کا دیماغ چلتا ہے سی ایم کہتا ہے کیوں نہ ہم تینوں پارٹنرشپ کر لیں انٹرنیشنل کلائنٹس موڈل ہالی وڈ کے ایکٹرسز بزنس وومن ان سب کو یہ میڈیسن دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ ینگ خوبصورت اور جوان دیکھ سکے وہ تینوں اس بات کے لئے مان جاتے ہیں اور اگری کر جاتے ہیں اس کے بعد مدھو اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کے پاس جاتی ہیں انہیں پریزنٹیشن دینے کے لئے جہاں پہ ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوتا ہے اور وہ کھلاسہ یہ ہے کہ سٹارٹک میں ہمیں جس ہالی وڈ ایکٹرس کا مرڈر دکھایا گیا تھا دراصل وہ ہالی وڈ کے ایکٹرس ان کی ایک کلائنٹ تھی جو گوتم کی بنائیویں میڈیسنس لیتی تھی یعنی کہ وہ گوتم کا میسٹیریس ڈرگ کنزیوم کرتی تھی ہمیشہ جوان دیکھنے کے لئے لیکن اس ڈرگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرگ کنزیوم کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کوئی اور ڈرگ بوڈی میں نہیں جانا چاہیے ورنہ تو ریاکشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہالی وڈ ایکٹرس کے کیس میں ان دو لڑکوں نے جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس کی ڈرنک پہ کوئی اور ڈرگ ملا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بوڈی میں کیمیکل ریاکشن ہوا اور موقع پر اس کی موت ہو گئی اس کے بعد وہ ایک اور سیکرٹ ریویل کرتا ہے کہ اس کی یہ جو مستیریس ڈرگ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں اس کا جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہیومن فیٹس جی ہاں گرب میں پل رہا بچہ وہ کہتے ہیں کہ گرب میں پل رہے بچے کے اوپر ذرہ سے بھی سورج کی دھوپ نہیں پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پلازما سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے اور وہ اسی بچے کے پلازما کو سیکرٹ انگریڈینٹ منا کر اپنے ڈرگ میں ڈالتا ہے اور جب وہ ڈرنک کسی لیڈی کی باڈی میں جاتا ہے تو وہ اس کی ایجن کو بہت گھٹا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت اور جوان دکھنے لگتی ہے اور اسی لئے انہوں نے اتنی بڑی سرگیسی فیسلیٹی کو کھڑا کیا ہے جو گریب لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہیں انہیں وہ پیسوں کا لالج دے کر اس فیسلیٹی میں لاتے ہیں اور بالکل انہیں قیدیوں کی طرح بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ان کو پریگنٹ کرتے ہیں پریگنٹ کرنے کے بعد ان کی ڈیلیوری کراتے ہیں جو ان کی بات مان لیتی ہے انہیں وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں ورنہ زیادہ ترکو تو وہ مار ڈالتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے وہ انہیں مار دیتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ ڈرگ وہ لوگ صرف اس طریقے سے سپلائی نہیں کرتے ہیں مارکٹ میں بھی انہوں نے ای کرافٹ نام کے بیوٹی پروڈکٹ سپلائی کیوں ہیں جس میں وہ یہی ڈرگ ڈالتے ہیں لیکن اس ڈرگ کے بارے میں پبلک کسی کو نہیں پتا ہے اور کیونکہ وہ فیمس موڈل جس کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی وہ اپنے پرائیوٹ انویسٹیگیٹر کے دوارہ یہ ساری بات خودوا رہی تھی مطلب اس کا پتہ لگا رہی تھی اس لئے انہوں نے ایکسیڈنٹ میں ان کو بھی مروا دیا مدھو اور گوتم کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے سپلتا کے راستے میں آئیں گے وہ نہیں بچیں گے ایسا کہہ کہ وہ یشودہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں پھر یشودہ بھی بہت چلاک ہے جب گوتم ہم مدھو یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے چھڑا کر ایک ایمیجنسی ایگزٹ ڈھون کر وہاں سے باہر نکل جاتی ہے وہ وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے ایک کتہ پڑ جاتا ہے وہ کتہ گوتم کہی تھا بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھائی کی طرف جاتی ہے جہاں وہ گوتم آتا ہے وہ اسے پکڑ کر واپس اپنی اسی فیسلیٹی پر لے آتا ہے وہاں پر ایک اور بات کھلتی ہے وہاں پر یشودہ کے پاس ایک گن تھی وہ گن وہ گوتم کے اوپر تان لیتی ہے اور ویڈیو میں گوتم اسے دکھاتا ہے کہ جو باقی پولیس آفیسر ہیں جو اس موڈل کے مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے گوتم نے اپنے گنڈوں سے گئے انہیں بھی پکڑوا لیا ہے یہاں پر اس بات پر کھلا سا ہوتا ہے کہ یشودہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ یشودہ خود ایک سیکرٹ پولیس آفیسر ہے اور وہ اس مشن میں آئی تھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یشودہ یہاں پر اپنی آئی تو بہن ورندہ کے لیے ہی تھی دراصل یشودہ ایک پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی پر پولیس آفیسر بننے کے لیے اسے بیس لاکی رشوت دینی تھی جو وہ نہیں دے پاتی اس کی بہن ورندہ کو یہ بات پہتے چل جاتی ہے ورندہ اپنی بہن کے لیے پیسے جھٹانے کے لیے سارو گیچی والے چکر میں پھنج جاتی ہے اس کے بعد یشودہ اپنی بہن کو دھوننے کے لیے سیکرٹ میشن پر آتی ہے پرنگنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈے ون سے ہی ہر ایک چیز پر نظر کرائی تھی شیشے پر وہ جو بندیاں چپکاتی تھی وہ دراصل کیمرہ کی لوکیشنز تھی اور وہ وہاں پر بلائنڈ سپورٹس دون رہی تھی اس کے بعد کیا تھا ان سب کا بہنڈہ فور جاتا ہے وہاں پر پولیس ان کے گنڈوں سے لڑ رہی ہوتی ہے اور یشودہ یہاں گوتم مدو اور ان کے سیکرٹی سے یشودہ سب کو مارتے مارتے سب لڑکیوں کو یوگا ہول میں اکھٹا کرتی ہے اور وہاں پر وہ ان سب کو ان کی سچائی بھی بتا دیتی ہے حالانکہ مدو اپنے ہموں سے اپنا خود سچ بول دیتی ہے پھر مدو اس فیسلیٹی سے بھاگنے لگتی ہے اور وہاں پر ایگزٹ گیٹ پتہ چلتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیسلیٹی دراصل کسی پہت دور دراز علاقے میں بنائی ہوئی ہے پہاڑوں جھڑنوں کے پاس میں اور یہ بالکل انڈرگراؤنڈ فیسلیٹی بنائی ہوئی ہے ایمیجن سے ایگزٹ سے یہ شودہ باقی سب لڑکیوں کو بھی باہر نکال دیتی ہے مدو بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پائے ہمیں مرسو ایک سچ بتاتی ہے جب مدو کو جوان ہونا تھا تب بھی گوتم کو ایک فیمل فیٹس کی ضرورت دی اور ہمیں پتہ ہے کہ مدو اس وقت پرگننٹ تھی تو مدو گوتم سے کہتے ہیں کہ تم چاہو تو میرے بچے کا یوز کر کے مجھے جوان بنا سکتے ہو اس کے بعد یہ شودہ اور باقی لڑکیوں کو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی مدو کھائی میں گر جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم گوتم کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پہ پولیس ڈھونتے ہو آ جاتی ہے اور گوتم کو بھی پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد ہم ورندہ کو بھی دیکھتے ہیں دراصل یشودہ ورندہ کو پوری فیسلیٹی میں ڈھونڈ رہی تھی پر وہ اسے نہیں لی کیونکہ ورندہ دراصل لیبر روم میں تھی پرندہ کو ڈیلیوری پین ہو رہا تھا تب وہاں پہ ایک یشودہ یشودہ کی جو نورس تھی سو جاتا وہی اس کی ڈیلیوری کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک بیٹا ہو جاتا ہے یشودہ اس بیوی پوئی کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور فلم ہی ہی اینڈ ہو جاتی ہے فلم کے اینڈ کریٹس ٹری میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر کو بھی ارسٹ کر لیا گیا ہے کیونکہ یشودہ نے ان سب کے خلاف بہت سائے ثبوتی کٹا کر لیے دیں تو اس طرح یشودہ فلم کا انت ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ایکسپینیشن پسند آئی اور اگر اچھی لگیے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکر کریں اور شیئر بھی کریں